تو کبھی ہم نے اللہ کی بیعت کی محمد کی کی کہ حضر امام کی کی اور پھر اس بیعت کو ہم نے شک میں ڈالا اور بیعت چوڑ ڈالی یعنی ہم نے یہ کہا کیا سچ مجھ خدا ہے کیا محمد سچا ہے کیا حضر امام سچا امام ہے دل میں شک پیدا ہوا میں نے کل ہی اپنی اکواز کے اندر ذکر کیا کہ رسول اقرم ایک نسان تھے مگر وہ انسان نہیں تھے آپ کہو کہ کسی بات کرتے ہو کبھی بولتو انسان تھے پھر کہتو انسان نہیں تھے ہاں وہ ظاہر میں انسان نبرا آتے تھے مگر ان کا جو نور تھا وہ خدا تعالیٰ کا نور تھا رسول اقرم جو کہتے تھے وہ خدا کہتا تھا رسول اقرم اگر دعا کرتے تھے تو وہ خدا کی دعا تھی اگر نبی اقرم کھانا کھاتے تھے تو ایسا سمجھ لو کہ جس میں وہ کھلایا ہے اس نے خدا کو کھلایا ہے رسول اللہ کی ساری زندگی پڑھنے جیسی ہے دنگارو تھوڑا تائم نکال کے اچھی اچھی کتابیں اپنے دین کی پڑھو اور نبی اقرم سے سٹارٹ کرو کہ رسول اللہ کی زندگی کیسی تھی ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو ان کی زندگی کا ایک ایک قدم ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے میں بہت دفع آوازوں کی اندر عرض کیا کرتا ہوں بعض چیزیں بہت برسوں تک یاد نہیں آتی تو ریپیٹ نہیں ہوتی لیکن بعض چیزیں بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت پڑھتی ہے اس لیے ضرورت پڑھتی ہے کہ آج میں نے ایک سبجیکٹ کے اوپر ادھر وائز کی ہے بیر ریو کے جماعت کھانے میں ساری جماعت تو ادھر نہیں بیٹھی ہوئی اس کے لیے بہت سے لوگوں نے میجوریٹی نے میری آج کی آواز نہیں سنی ہو سکتا ہے آج کی آواز میں واضح ایسے سی دھانس کے پوائنٹس ہیں تو پھر دوسری جگہ مجھ کو کبھی کبھی یہ کہنا پڑھتا ہے رسول اکرم کی ساری زندگی کو سرے سچ برس کی زندگی اس میں تیس برس نبوت میں نکلے لیکن ایک چیز میں اپنی واضح میں جماعتوں کو عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ میرے آپ آپ جب بھی اپنے آپ کے لیے سوچو سچا کہ ہم مسلمان ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو ہم اسماعیلی بھی نہیں ہیں ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام ہی ستپنتہ ہے ہم مسلمان ہیں ضرور لیکن عام مسلمانوں میں اور ہمارے میں فرق ہے یہ کوئی بڑھائی نہیں کرنے رکھتی سے میں ہزار ڈالر ہیں اور میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس ہزار ڈالر ہیں تو میں نے تو بڑھائی نہیں کی ہے میرے پاس ہیں لیکن میرے پاس سو ڈالر ہیں اور میں شو کرتا ہوں ہزار ڈالر کا تو یہ سچ مچ بڑھائی ہے اور گناہ ہے یہ اچھی چیز نہیں لیکن اگر میرے پاس حقیقت میں وہ چیز ہے جو میں کہتا ہوں تو یہ تو حق ہے تو اس طرح سے ہم یہ کہیں کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ہم ضرور ہیں لیکن ہم میں ان میں ایک فرق ہے اور وہ فرق حق وہ فرق ہے امام کا ہمارے پاس وہ ہے یہ جس کو اللہ نے اُلِ الْأَمْر کہا ہے اور دوسروں کے پاس اُلِ الْأَمْر نہیں ہم جب سنی مسلمان بھائیوں سے ملتے ہیں کیونکہ ہم شیعہ ہیں اور ہمیشہ اپنے خیالوں کے اندر شیعہ ازم کو رکھو آپ جب کسی کینیڈین کو یا کسی اور کو آپ ملو اور جب یہ بولے نا جا ہم شیعہ ہیں تو پہلے کو کام کھڑے ہو جائیں جی تو وہ پوچھے گا خومینی کا اسلام ہے کہ گذہفی کا اسلام تو اس کو کہو نہ اس کا نہ اس کا ہم شیعہ ضرور ہیں لیکن حضر مم کو کسی نے پوچھا ریپورٹر نے کہ آپ شیعہ ہیں تو یہ خومینی بھی شیعہ ہے تو ہم اب آت کے کہتے ہیں اس کا شیعہزم جدہ ہے ہمارا جدہ ہے خدا نے کہا ہے کہ تمہارے اندر جو علی الامر ہے اس کا حکم مانو شیعہ نے علی الامر کو علی مان دیا کہ علی ہے وہ علی الامر ہے اور رسول اکرم کی حدیثوں کے اندر موجود ہے جب پوچھا گیا کہ یا نبی علی الامر کون ہے تو انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا وہ علی الامر ہے یعنی حضرت علی اب دوسروں کے پاس علی الامر نہیں نبی کریم کی وفاق کے بعد میجورٹی میں خلافت کو زمین سے نکالا اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ انہوں نے مان لیا اب وہ اس خلیفہ کو علی الامر کہتے ہیں تمہارے اندر جو حکم کرنے والا ہے وہ علی الامر ہے ابھی حکم چلتا ہے خلیفہ کا لیکن یہاں دنیا کی بات نہیں یا تو دین کی بات ہے کہ دین کے اندر تمہیں کون رفتہ بتائے یہ دین کی بات ہے اور جب ہی دین کی بات آتی ہے تو دنیا کے راجہ اور خلیفہ کام نہیں آتے وہ علی الامر نہیں اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جو راج گدی کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی بادشاہ خلیفہ یا کوئی بھی ہے اگر وہ علی الامر ہے تو پھر یزید بھی ایک دن علی الامر تھا تو کیا قرآن پاک نے اس یزید جیسے علی الامر کے حکم ماننے کا حکم کیا ہے اب یہاں بولنا بند ہو گیا کیوں کہ سنی بھی کتنا بھی قطر سنی ہوگا وہ بھی یزید کو اچھا مسلمان تو نہیں سمجھتا بھلے وہ پنیتن پاک کے عاشق نہیں اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے بھلے وہ علی اور علی کے خاندان کے ساتھ ان کی محبت نہیں جیسے شیعوں کو ہوتی ہے لیکن کیسا بھی قطر سنی ہوگا پوچھو اس کو یزید کیسا ہے تو کہہ گا وہ مسلمان نہیں تھا حالانکہ کلمہ پڑتا تھا نماز پڑتا کیونکہ یزید نے خانہ قابہ کو آگ لگا دی یہ خانہ قابہ جس پہ لوگ حج کرنے کے لئے جاتے ہیں اس خانہ قابہ کو یزید نے آگ لگا دی تو اب یہ یزید کو علی العمر مانوں کے حالانکہ وہ حکم چلاتا تھا بادشاہ تھا اور اس کا حکم منہ جاتا تھا تو یہاں آکے پھر لوگ تھنڈے ہو جاتے ہیں مگر آگے نظر نہیں آتا علی العمر وہ نہیں کہ جو راجہ بن کے بیٹا ہوا ہے یا جس کے ہاتھ میں ستہ ہے یا اس کے پاس آرمی ہے یہاں تو دین کی بات ہوتی ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اگر وہ ہے علی العمر تو اس کے بعد کون علی العمر ہو سکتا ہے ابو بکر یا علی وہ لوگ جو مومن تھے ابو زردکاری جیسے سلیمان فارشی جیسے یا مار بن یاسر جیسے ابو الفتہ کمبر جیسے ایسے جو بنی حاشمی اور دوسرے سچے مسلمان مومن تھے انہوں نے علی کا ساکھ دیا اور علی کو اپنا امیر المومنین مانا کیونکہ حقیقت میں علی علی العمر ہے تو میں آپ کو عرض کرتا تھا نبی قریم کی ساری زندگی کی جو تواریخ ہے جس کو صیرت النبی وہ پڑھنے سے میرے کو دو باتوں کا پتہ لگا میں نے اس میں اگر میں ایسنس نکالوں ساری رسول اکرم کی ترسط برس کی زندگی کی اندر دو باتیں تھی نہ وہ پرومیننٹ تھی حضور کی تمام کوششیں ان دو باتوں میں نکلیں ایک یہ بات تھی اللہ ایک ہے اس کی عبادت کرو جس کو ہم توحید کہتے ہیں توحید کا مطلب اللہ بالکل اکیلا ہے اس جیسا دوسرا کوئی نہیں اس کا بھاگی دار کوئی نہیں اور اسلام میں جو آدمی یہ نہیں مانتا وہ مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ مانتا ہے یعنی ایک اللہ سے علاوہ سوا ہوا ڈیڑھ ہوا کے دو اللہ ہو گئے تو یہ اسلام کے اندر حرام ہے اور یہ گناہ کبھی نہیں بخشا جاتا کہ ہم اللہ کو اس کے ساتھ کسی اور کو بھاگی دار بناویں یعنی اللہ کو بھی مانیں اور اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی اللہ ہے یہ شرک ہے ہم اسماعیلیوں کے اوپر اعتراض ہوتا ہے البتہ ہم کو آج تک کسی نے ایسا نہیں کہا ہسٹری میں کہ ہم مشرک ہیں کبھی نہیں کہا لیکن ہم کو انہوں نے ملاہدہ نام دیا ملاہدہ کہتے ہیں کہ جو بھیر سیر کرے مکسچر کر ڈالے ہم کو انہوں نے کافر بھی کہا کافر اس کو کہتے ہیں کہ جو محمد کو نہ مانے خدا کو مانے مگر محمد کو نہ مانے تو اس کو کافر کہتے ہیں حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے کیونکہ ہم نے تو محمد سے کبھی انکار ہی نہیں کیا لیکن اشارت کدر ہے تیرہ سو برس کی ہسٹری میں بڑے بڑے عالموں نے اسماعیلیوں کے خلاص بہت کچھ لکھا مگر وہ اشارہ کس طرف ہے وہ اشارہ امام کی طرف ہے ہمارے اعظر امام کی طرف تو ہم کو لوگوں نے غلط بھی کہا غلط کہتے ہیں غلو کرنے والے کو کسی چیز کو بڑا چڑھا کہنا غلط کہ دیا کہ انسان کو ہم نے خدا بنا دیا ہم کو کبھی مشرق نہیں کہا کیونکہ ہماری دعائیں ہماری نمازیں ہماری عبادت اللہ وادہو لا شریف ولا حول ہم بلتے چلے آئے ہیں اور کہتے بھی ہیں اللہ جو ہے وہ واحد ہے نہ کسی نے اس کو پیدا دیا ہے نہ جنم کے حساب میں اس نے کسی کو جنم دیا ہے لیکن ہم کو یہ ضرور کہا گیا کہ یہ جو باتنیاں یہ ملاحبہ ہیں غلط ہیں یعنی ہم اپنے مولا سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جتنا خدا سے پیار کیا جاتا ہے اس لئے غیر لوگ ہماری اندر کی حقیقت پہ جان نہ سکے یہ محبت کی بات ہے ہم نے ہمیشہ اپنے امام سے بہت پیار کیا ہے اور اس پیار کی اندر آ کے ہم نے اس کے نور کی شناکت کی بھلا اللہ کیا ہے اللہ کا کوئی بدن تو نہیں اللہ کی کوئی شکل بھی نہیں تو پھر اللہ ہے کیا خود مسلمان پریشان تھے کہ اللہ ہے کیا حالانکہ وہ مانتے ضرور تھے دینداروں ایک بات ہسٹری کے اندر ہم کو اور بھی ملتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا کے اوپر بھلے اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا لیکن دنیا کے اوپر ایسے لوگ تھے جو عبادت کرتے تھے نیکیاں کرتے تھے گناہ نہیں کرتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کرتے تھے اس وقت تک انہیں محمد کی رسالت کا پتا نہیں تھا ایسے لوگ تھے ان لوگوں کے اندر بہت وحیو کلدی جیسے سلیمان فارسی جیسے ایسے لوگ تھے رسول اللہ کی نبوت ظاہر ہونے سے پہلے کہ جو خدا کی عبادت کرتے تھے آتی رات کو اچھ کے آنکھیں بند کر کے خدا کو یاد کرتے تھے بیت الخیال کی عبادت کرتے تھے